جمیل فاروقی کہتے ہیں کہ مجھے دہشت گردوں کی طرح مارا گیا جمیل فاروقی کو ہتھ کڑیوں ملا کر اسلام آباد پولیس نے عالمی سیول ایوییشن اورگنازیشن کے قوانین کی کس طرح سے دھجیاں اڑائی ہیں شہباز حکومت خود کو زمینی خدا سمجھ بیٹھی ہے شاید کہ وہ جو چاہے گی وہ کر لے گی کہنے کو یہاں جمہوریت ہے لیکن یہ جمہوریت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے جمیل فاروقی کہتے ہیں کہ میں عام پاکستانی ہوں مجھے دہشت گردوں کی طرح مارا گیا اور ناظرین ستم دیکھئے کہ جمیل فاروقی کو ہتھ کڑیوں ملا کر اسلام آباد پولیس نے عالمی سیول ایویشن اورگنازیشن کے قوانین کی کس طرح سے دھجیاں اڑائی ہیں انٹرنیشن سیول ایویشن اورگنازیشن کے رولز کے تحت کسی مسافر کو ہتھ کڑیوں میں جہاز میں سفر میں نہیں لے جایا جا سکتا اب ناظرین دیکھیں کہ کس طرح سے حکومت نے پولیس کے ذریعے جمیل فاروقی کو زدو قوب کیا یہ سب کے سامنے ہیں اور کس قدر یہ عذیت کا شکار تھے یہ ان کے چہرے کے تاثرات آپ نے دیکھے صاحب واضح تھا اور یہی وجہ بھی تھی کہ جمیل فاروقی بول نیوز کے پریزیڈن فیصل عزیز خان کو ائرپورٹ پر دیکھ کر رو پڑے شہباز حکومت خود کو زمینی خدا سمجھ بیٹھی ہے شاید کہ وہ جو چاہے گی وہ کر لے گی کہنے کو یہاں جمہوریت ہے لیکن یہ جمہوریت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے یہاں جمہوریت کے نام پر فیرون نمہ حکمران ہیں جو اپنی طاقت کے نشے میں اس قدر چور ہیں کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ کرسی پر چپک بر بیٹھے رہیں گے لیکن یہ ان کی سب سے بڑی بھول ہے یہ ان کی سب سے بڑی خوشفہمی ہے یہ جو آج ہو رہا ہے کل یہ حکمران اس کا ویسا ہی پھل بھی کھائیں گے جمیل فاروقی ہوں چائے سمی ابراہیم ہوں یہ حق سچ کی بات کرتے ہیں لیکن حکومت چونکہ اپنی ذات میں باطل ہے ایسے میں وہ ان جیسے اینکرز اور صحافیوں کی گونجتی آواز کو اپنے کانوں میں کیسے برداشت کر سکتی ہے حکومت نے خود اپنے گریبان میں جھانکنا نہیں ہے اور جب کوئی حکومت کو اس کی خامیوں اور کتاہیوں کی نشاندی کر کے بتائے گا تو یہ حکومت گلے پکڑنے پر اتر آتی ہے یہی حکمران تھے جو ماضی میں یہ کہا کرتے تھے کہ عمران خان کے دور میں صحافیوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے لیکن یہ تو شہباز حکومت کے دور میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ میڈیا پر بدترین پابندیاں لگا رہی ہے پی ڈی ایم کے لوگ ضمیروں کے سوداگر ہیں یہ ضمیروں کو خریدتے ہیں اور جب یہ حق سچ کی بات کرنے والوں کو نہیں خرید سکتے تو پھر ان پر جھوٹے مقدمات بنا کر انہیں دباؤں میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اب یہ دیکھ لیں کہ جو متحدہ حکومت ہے یہ کس حد تک ظلم کرتی چلی جا رہی ہے یہ بقاعدہ ظالم حکومت بن چکی ہے اس کا ظلم دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آخر میں جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ مٹ کر ہی رہتا ہے یہ قدرت کا اصول ہے جمیل فاروقی ثابت قدم رہنے والے انکر اور صحافی ہیں اور ان پر آیا ہوا برا وقت بھی جلد ختم ہو جائے گا لیکن اس ظالم حکومت کا برا وقت ضرور جلد شروع ہو جائے گا بلکہ اس کا برا وقت تو عدم اعتماد کی تحریک کے بعد سے شروع ہو چکا ہے کیونکہ اس کو ہر طرف سے رسوائی ضلط مل رہی ہے اور اتنی عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے عمران خان نہ رکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں اس لیے وہ بیرونی قوتوں اور ان کے علاقاروں کو للکارنے سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں ذرا ان کا کلپ دیکھئے گا سنا اپنے عمران خان کو وہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ کو چیری بلوسم چاہیے اور نواز شریف کو کرپشن پر نکالا گیا عمران خان نے ایک بار پھر اپنی قوم کو یقین دلایا کہ وہ اپنی عوام کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیں گے ناظرین جیسا کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی ہر ممکن کوشش شروع ہو چکی ہے حکومت عمران خان سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ وہ انہیں گرفتار کرنے کے لیے بقاعدہ دیوانی ہو چکی ہے لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈیوین بینچ نے چیئرمین پی ٹے آئے عمران خان کی رہداری زمانت منظور کر لی عدالت آلیہ نے عمران خان کی پچیس اگست تک رہداری زمانت منظور کی ہے اب اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو گرفتار نہ کرنے کا حکم جاری کیا ہے اچھا پی ڈی ایم عمران خان کی گرفتاری کے معاملے پر ایک پیچ پر نظر نہیں آ رہی ہے خبر کے مطابق آسیف علی زرداری نہیں چاہتے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے اور مولانا فضل الرمان اس حوالے سے نہ عمران خان کی گرفتاری کے حامی ہیں اور نہ وہ کوئی مخالفت کر رہے ہیں لیکن وزیر داقلہ رانہ سناؤلہ صاحب اور خواجہ سعاد رفی گرفتاری کے حامی بتائے جاتے ہیں اب بوسی جانے پنجاب حکومت بنی گالا ہاؤس کو وزیر اعلی پنجاب کے کیمپ آفیس ڈیکلیئر کرنے کا جائزہ لے رہی ہے اب لگ ایسا رہا ہے کہ جیسے حکومت کا ذہنی توازن جواب دے چکا ہے حکومت بات کو سلجھانے کی بجائے معاملے کو تصادم کی طرف لے کر جانا چاہتی ہے اور زرداری صاحب تصادم کو روکنے کے لیے نون لی کو سمجھانے کی کوششیں کر رہے ہیں کیونکہ زرداری صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں لیکن نون لی کے رانوما صرف انتقامی کاروائیوں پر یقین رکھتے ہیں یہ حکومت خود اپنی بربادی کے طرف جا رہی ہے اور شاید اسی کو دیکھتے ہوئے فواد چودری یہ پیش گوئی کر رہے ہیں کہ دس سپٹمبر سے پہلے پہلے موجودہ حکومت کا تختہ الٹ جائے گا تحریک انصاف کے رانوما یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے پہلے جلسے سے حکومت کی کام پہ ٹانگ گئی تھی عمران خان کی آواز بند کرنے کے لیے میڈیا پر پابندی لگائی جا رہی ہے اور موٹویس کو بند کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ اسلام آباد نہ پہنچیں اور ان کے ان اقدامات کا مقصد جلسوں کو روکنا ہے اب ناظرین جیسا کہ عمران خان انتشار نہیں چاہتے لیکن انتشار کی فضاء قائم کرنا چاہتی ہے تاکہ نئے الیکشن کی راہ کو ہموار نہ کیا جا سکے اب اس لیے عمران خان کی گرفتاری کے ذریعے ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن جعوید لطیف عمران خان کی گرفتاری اور حکومت کے ناجائز کاموں کا بھرپور دفاع کر رہے ہیں میں ہوں جیسپین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف بول پر موسیقی